ہیلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج ہم بنانے والے ہیں پینٹ بٹر جو کہ بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے مارکٹ سے تو آپ کو یہ بہت مہنگا ملتا ہے لیکن اگر آپ اسے گھر پہ بنائیں گی تو یہ آپ کو بہت سستے میں پڑ جائے گا اور گھر پہ آپ صرف ایک سے دو منٹ میں فریش فریس پینٹ بٹر تیار کر سکتی ہیں ہم نے اسے کچھ نیا فلیور بھی دیا ہے جو کی بچوں کو بہت پسند آنے والا ہے تو آپ اس طریقے سے اگر بنا کے انہیں کھلائیں گی تو وہ بہت ہی چاو سینے سے کھائیں گے اور مانگ مانگ کے کھائیں گے تو آپ اسے گھر پہ ضرور بنائیں تو دیکھیں ہمیں پینٹ بٹر بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے تو ہم نے یہاں پہ ایک کپ مونگ فلی لے لیے اور ایک ہم یہاں پہ لیں گے ڈیری مل چوکلیٹ آپ ڈیری مل چوکلیٹ کی جگہ یہاں پہ کوکو پاوڈر بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کچھ مونگ فلی لیے اسے گیس پہ ہم یہاں پہ ہم نے پینٹ لکھ لیا ہے اسے ہم ڈرائی روسٹ کر لیں گے کم سے کم تین سے چار ملٹ میں مونگ فلی ہماری بہت اچھے سے بھون جائے گی اور ہلکے آنچ میں آپ اسے بھونے تاکہ یہ جلے نہ اگر جل جائے گی تو کڑوی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اسے گرینڈر جار میں ڈال لیں گے تو آپ چاہے تو یہاں پہ بھونی ہوئی مونگ فلی بھی لے سکتے ہیں اگر کچھ مونگ فلی ہے تو آپ اس طریقے سے اسے بھون لے گیا اس پہ بہت اچھے سے بھون جاتی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک ڈیری مل چوکلیٹ لے لیں گے اور اسے بھی ہم چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈال لیں گے تو دیکھیں ہم نے مکسی میں چوکلیٹ کے پیس کر کے ڈال دیئے ہیں اب ہم یہاں پہ ایک چمج ڈال لیں گے کوکنگ آئل ایک ٹیبل سپون ایک چوٹے ہم یہاں پہ سادھا نمک ڈال لیں گے آپ گھر پہ جو بھی تیل استعمال کرتی ہیں کھانے میں آپ وہ تیل ڈال سکتی ہیں اور ایک چمج ہم یہاں پہ ڈال لیں گے ہانی اب ہم اسے گرینڈ کر لیں گے آپ کو بہت اچھے سے گرینڈ کرنا ہے جب تک کہ اچھے سے بٹر کی فرم میں نہ آ جائے تو دیکھئے ہمارا پینٹ بٹر بن کے تیار ہو گیا ہے چوکلیٹی پینٹ بٹر دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور ٹیسٹ آپ کو تو پتا ہی ہے بچوں کو چوکلیٹ فریور کتنا اچھا لگتا ہے تو اگر آپ انہیں اس طریقے سے بٹر بنا کے دیں گی تو وہ بہت ہی شوق سے کھا لیں گے آپ انہیں ضرور بنائیں بہت ہی ٹیسٹی ہے ہیلڈی ہے اور فریش ہے گھر کا بنا ہوا ہے تو دیکھیں آپ انہیں ٹوسٹ میں بنا کے دیں انہیں بہت پسند آئے گا اور بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہے اور دیکھیں کتنی جھٹ پٹ 1 سے 2 منٹ کا سمیہ لگا بن کے تیار ہو گیا ہے گھر کا تاجہ بٹر تو آپ اسے ضرور بنائیں تو یہ رہی میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا اگر ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے میں ملوں گے آپ کو اگلی ہی کیسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لیے بائی ٹیک کیٹ